نمسکار دوستوں، ارفان جیمز میں آپ کا سواگت ہے، آج ہم عدبت بہمولیہ ٹائگر آئی کے بارے میں جانیں گے سرکشہ اور گراؤنڈنگ ٹائگر آئی کو اکثر ایک سرکشاتمک پتھر مانا جاتا ہے، جسے پارمپرک روپ سے شاپ اور بری اچھاؤں سے بچانے کے لیے تابیز کے روپ میں رکھا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ گراؤنڈنگ اور سنتولن پردان کرتا ہے، فوکس اور ایک آگرتہ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے ساحس اور آتموشواس ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر ساحس اور آتموشواس کو بڑھاوا دیتا ہے، جس سے ڈر کا سامنا کرنا اور چنوٹیوں کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سپشتہ اور انتردرشتی پردان کر کے نرنے لینے اور سمسیس مدھان میں مدد کرتا ہے بھاونات مک ستھرتا کہا جاتا ہے کہ ٹائگر آئی بھاونات مک چرم سیماؤں کو سنتولت کرتی ہے، پریورتن کے سمیں میں سدبھاو اور ستھرتا پردان کرتی ہے یہ بھے اور چنطہ کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جیون پر ادھک سکارات مک درشتکون کو بڑھاوا دے سکتا ہے دھن اور سمردھی پرمپراغت روپ سے ٹائگر آئی کو بھاگی اور سو بھاگی کا پتھر مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دھن اور سمردھی کو آکرشت کرتا ہے، جس سے یہ ادھمیوں اور ویاپار مالکوں کے لیے ایک لوگ پریے وکلپ بن جاتا ہے شاریرک موت کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹائگر آئی شاریرک سواستی میں سہایتہ کر سکتی ہے، وشیش روپ سے آنکھوں، گلے اور پرجن انگوں سے سمبندھت سمسیاؤں میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اُرجا کے سطر کو بڑھاتا ہے اور سہن شکتی کو بڑھاتا ہے مانسک سپشتتہ اور فوکس پتھر اکثر مانسک سپشتتہ بڑھانے، دھیان کے اندرت اور ویوستت رہنے میں مدد کرنے سے جڑا ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ تارکک سوچ کا سمرتن کرتا ہے اور سمسیہ سمدھان کوشل میں سدھار کرتا ہے آدھیاتمک لاب مانا جاتا ہے کہ ٹائگر آئی آدھیاتمک اُرجاوں کو آدھار بنا کر دھیان اور آدھیاتمک ابھیاس کو بڑھاتی ہے یہ چکروں، وشیش روپ سے جڑ، ترک اور سورجال چکروں کو سنتولت کرنے میں مدد کر سکتا ہے ایتیہاسک مہتو پراشین مصر پراشین مصر میں مانا جاتا تھا کہ ٹائگر آئی پہننے والے کو باغ کے گن پردان کرتی ہے شکتی، ساحس اور سرکشہ اس کا پریوگ اکثر دیو پرتیماؤں کی آنکھوں میں دیویدرشتی ویکت کرنے کے لیے کیا جاتا تھا رومن سینک رومن سینک ٹائگر آئی کو ایک سرکشاتمک تابیز کے روپ میں یدھ میں لے گئے ان کا ماننا تھا کہ اس سے انہیں ساحس ملے گا اور ہتھیاروں اور خطروں سے بچا ہوگا چینی سنسکرتی چینی سنسکرتی میں ٹائگر آئی پرتوی کے تتو سے جڑی ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ سو بھاگی اور سمردی لاتی ہے اسے پرش اورجا کو بڑھاوا دینے والا ایک شکتی شالی یانگ پتھر بھی مانا جاتا ہے بھوگولک اتپتی ٹائگر آئی مکہ روپ سے دکشن افریقہ میں پائی جاتی ہے جو اپنے اچھ گنوطہ والے بھنڈار کے لیے جانا جاتا ہے انیہ محتو پورن سروتوں میں آسٹریلیا، برازیل، بھارت اور سنیوکت راجے امریکہ شامل ہیں سانسکرتک محتو گراؤنڈنگ اور سرکشہ کا پرتیق ویبھن سانسکرتیوں میں ٹائگر آئی کو آدھارشلا کے روپ میں سمانت کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سرکشہ اور ستھرتا پردان کرتا ہے جس سے یہ ایک لوگ پریتاویز بن جاتا ہے آدھیاتمک محتو آدھیاتمک شیطر میں ٹائگر آئی سور جال چکر سے جڑا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بھاوناتمک اورجا کو سنتلت کرتا ہے، آتم مولیے بڑھاتا ہے اور آدھیاتمک کلیان کو بڑھاوا دیتا ہے آدھونک اپیوگ آبوشن اور آبوشن آج ٹائگر آئی کا ویاپک روپ سے گہنوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے جس میں انگوٹیاں، ہار، کنگن اور جھم کے شامل ہیں اس کی آکرشک اپستیتی اسے کاریگروں اور ڈجائنروں کے بیچ پسندیدہ بناتی ہے اپچار پدھتیا سمکالین کرسٹل اپچار پدھتیوں میں ٹائگر آئی کا اپیوگ دھیان کو بڑھانے، نرنے لینے میں سہائتہ اور بھاوناتمک اورجا کو سنتلت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ویبھن نکشیتروں میں مہتو رتن بازار ٹائگر آئی اپنی سامرتھے اور سوندرے اپیل کے کارن رتن بازار میں ایک مہتو پونستان رکھتا ہے اس کا اپیوگ اکثر ہائی اینڈ اور ماس مارکٹ آبوشن دونوں میں کیا جاتا ہے آدھیاتمک اور نئے یک کے سمودائے پتھر کو اس کے کتھت اپچار گنوں کے لیے آدھیاتمک اور نئے یک کے سمودائیوں میں اتدھک مانا جاتا ہے اس کا اپیوگ اورجا اپچار، کرسٹل گریڈ اور دھیان سہائتہ کے روپ میں کیا جاتا ہے اُلے کھنیے وشیشتائے چٹوئنسی ٹائگر آئی کی سب سے وشیشت وشیشتاؤں میں سے ایک اس کی چٹوئنسی یا بلی کی آخ پربھاو ہے جو پتھر کی سطح پر باغ کی آخ کے سمان ایک چمکدار پرکاش پربھاو پیدا کرتا ہے رنگ بھنیتہ جبکی کلاسک ٹائگر آئی سنہرے بورے رنگ کی ہوتی ہے، نیلی ٹائگر آئی، ہاک آئی اور لال ٹائگر آئی جیسی ویویتائیں ہوتی ہیں جن میں سے پرتیک میں تھوڑے الگ آدھیاتمک گن ہوتے ہیں نشکرش ٹائگر آئی سٹون کا ایک ایتیہاسک ایتیہاس اور سانسکرٹک مہتو ہے جو ویبھن سبھیتاؤں اور آدھونک پرتاؤں تک فیلا ہوا ہے اس کی سندرتہ، سامرثی اور وشواسپورن آدھیاتمک گنوں کا سنیوجن اسے آج بھی آبھوشنوں اور آدھیاتمک اپچار پدھتیوں میں ایک لوگ پریے وکلپ بناتا ہے ہندو دھرم چکر اپچار ہندو دھرم میں ٹائگر آئی کو اکثر نچلے چکروں، وشیش روپ سے سور جال چکر، منیپور اور مول چکر، مولادھار سے جوڑا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں پہننے والے کو ستھر اور ستھر کرتا ہے، ویکتیگت شکتی، ساحس اور شاریرک جیون شکتی کو بڑھاتا ہے سرکشاتمک تاویز ٹائگر آئی کو ایک سرکشاتمک پتھر مانا جاتا ہے جو نکاراتمک اورجاؤں سے بچاتا ہے اور سو بھاگ گلاتا ہے اسے کبھی کبھی انوشتھانوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اور بری آتماؤں کو دور رکھنے کے لیے تابیز کے روپ میں پہنا جاتا ہے بدھ دھرم دھیان سہائتہ بودھ پرتھاؤں میں ٹائگر آئی کا اپیوگ دھیان اور ایک آگرتہ بڑھانے کے لیے دھیان سہائتہ کے روپ میں کیا جا سکتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ دماغ کو ساف کرنے اور شانت جاگرکتا کی ستھی لانے میں مدد کرتا ہے اورجا سنتولن مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر یہ نیانگ اورجا کو سنتولت کرتا ہے شریر اور دماغ کے بھیتر ستبھاو کو بڑھاوا دیتا ہے آدھیاتمک گیان اور آنترک شانتی پرابت کرنے میں یہ سنتولن مہتوپورن ہے عیسائی دھرم شکتی اور سرکشہ کا پرتیک پارمپرک روپ سے عیسائی دھرم سے جڑے نہیں ہونے پر کچھ آدھونک عیسائی چکتسک ٹائگر آئی کو بھگوان کی شکتی اور سرکشہ کے پرتیک کے روپ میں اپیوک کرتے ہیں یہ چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں وشواس اور ساہس کی یاد دلانے کے روپ میں کام کر سکتا ہے وشواس بڑھانا کچھ عیسائیوں کے لیے ٹائگر آئی کو عیشوریہ مارگ درشن میں وشواس اور وشواس بڑھانے کے لیے مانا جاتا ہے جس سے ویکتیوں کو اپنے وشواسوں پر ٹکے رہنے میں مدد ملتی ہے اسلام سرکشہ کے لیے تابید اسلامی پرمپرہ میں سرکشہ کے لیے پتھر پہننا ایک عام بات ہے ٹائگر آئی کو بری نظر اور نکاراتمک پربھاووں سے بچانے کے لیے ایک سرکشاتمک تابید کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے دماغی پن اور فوکس پتھر کا اپیوگ کبھی کبھی پرارتناوں اور آدھیاتمک پرتھاؤں کے دوران دماغی پن اور ایک آگرتہ کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے جو بھگوان کے ساتھ گہرے سمبند میں سہائتہ کرتا ہے مول امریکی آدھیاتمکتہ پرکرتی سے جڑاو مول امریکی جنجاتیا اکثر ٹائگر آئی کو ایک شکتی شالی پتھر کے روپ میں مانتی ہیں جو پہننے والے کو پراکرتک دنیا سے جوڑتا ہے اس کا اپیوگ سماروہوں اور انشتھانوں میں باغ کی آتما کا آہوان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو شکتی اور ساحس کا پرتیق ہے اپچار اور سرکشہ پتھر کو ایک اپچار اپکرن مانا جاتا ہے جو من، شریر اور آتما میں سنتولن اور صدبھاو لا سکتا ہے اس کا اپیوگ نکاراتمک اورجاؤں کو دور رکھنے کے لیے ایک سرکشاتمک تابیز کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے نئے یوگ اور آدھیاتمک ابھیاس اورجہ اپچار نئے یوگ اور آدھیاتمک پرتھاؤں میں ٹائگر آئی کو اس کے اورجہ اپچار گنوں کے لیے اتیدھک محتو دیا جاتا ہے اس کا اپیوگ چکروں کو سنتولت اور سنریکھت کرنے بھاوناتمک ستھرتا کو بڑھاوا دینے اور ویکتیگت شکتی کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے ابھیوکتی اور سمردھی مانا جاتا ہے کہ ٹائگر آئی ابھیوکتی کا پتھر ہے جو ویکتیوں کو دھن سمردھی اور سفلتا کو آکرشت کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا اپیوگ اکثر ابھیوکتی انوشتھانوں اور کرسٹل گریڈ میں کیا جاتا ہے نشکرش ٹائگر آئی سٹون ویبھن دھارمک اور آدھیاتمک پرتھاؤں میں ویوید ارث اور لاب رکھتا ہے اسے اس کے سرکشاتمک گنوں گراؤنڈنگ اورجا اور فوکس اور ساحس کو بڑھانے کی کشمتہ کے لیے مہتو دیا جاتا ہے چاہے دھیان میں اپیوگ کیا جائے تابیز کے روپ میں پہنا جائے یا انوشتھانوں میں شامل کیا جائے ٹائگر آئی کئی آدھیاتمک پرمپراؤں میں ایک شکتی شالی اور پوجنی پتھر بنا ہوا ہے دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں